جینیس کون ہوتا ہے کیا وہ ہوتا ہے جو آپ کی کلاس میں ٹوپ کرتا ہے یا سب سے زیادہ مارکس لاتا ہے نہیں جینیس وہ نہیں ہوتا جو مارکس لاتا ہے جینیس تو وہ بھی ہوسکتا ہے جو آپ کی کلاس میں سب سے خراب مارکس لاتا ہو یا آپ بھی جینیس ہوسکتے ہیں اب آپ بولوگے کیسی باتیں کر رہا ہے یار میں جینئس کیسے ہو سکتا ہوں میرے تو کبھی میری کلاس میں اچھے مارکس ہی نہیں ہے تو میں کیسے ایک جینئس ہو سکتا ہوں تو دوست آپ کو The Limitation Game والی مووی کا وہ ڈائیلوگ تو یاد ہی ہوگا کہ کئی بار وہی لوگ جن لوگ قابل نہیں سمجھتے وہی کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے اب آپ کو اس ڈائیلوگ کا ایک پوپولر ادھانڈ دوں اس سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ انت میں آپ بھی ایک جینئس انسان ہو سکتے ہیں تو اب آپ کو البرٹ آئیسٹین کے بارے میں بتا دیتا ہوں البرٹ آئیسٹین کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں وہ ایک مہان ویگیا نکھ تھے تو ان کی ایک قصے کی کہانی آپ کو سناتا ہوں آئیسٹین کو ان کے ٹیچر نے بے اکوب کہہ کر اسکول سے نکال دیا تھا آئیسٹین کی ماں نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کیا اور آئیسٹین کی بودھی کتنی تیز تھی یہ ہے آز آپ سب ہی جانتے ہیں نو ورس کی آئیو تک وہ حکلاتے تھے آپ کو سائد پتا نہ ہوگا کہ ان کا دماغ اتنے تیز کیسے تھا اس پر ریسرچ کرنے کے لیے اس کے دو سو چالیس پہ کر کے آز بھی لیبرٹری میں ان کے دماغ کو ریسرچ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ پہلے بے گو یا عجیب سمجھتے ہیں وہی بعد میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کو آسچرے ہوتا ہے کہ آپ نے اسے پہچاننے میں کیسی گلتی کر دی لیکن اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ہر کم بودھیمان کہنا لے والا جینیس ہی ہوگا جینیس اپنی عادتوں میں اور اسے الگ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں وہ سب کی طرح سامانے ہوتے ہیں تو کیسا پتا کریں کہ کون عام بودھی کا ہے اور کون جینیس یہ بہت آسان تو نہیں ہے لیکن کچھ عادتوں کو گہرائی سے پرکشن کریں تو اسے سمجھنا بہت مشکل بھی نہیں ہے اب ماز آپ کو ویگینک توڑ سے ایسی عادتیں بتانے والا ہوں اگر وہ عادتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ بھی ایک جینیس ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ ان میں سے کون کون سی عادتیں آپ کے اندر ہیں نمبر ایٹ توک ان ٹو یور سیلپ یعنی خود سے باتیں کرنا جینیس خود سے بات کرنا پسند کرتے ہیں خود سے بات کرنا ایک بہت ہی خاص چیز ہے جو سب نہیں کرتے اگر آپ ایک جینیس ہو تو چیزوں کو گہرائی میں دیکھو گے اور سوچو گے اور اس دوران بیچ بیچ میں خود سے باتیں بھی کرو گے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس یا خود بھی اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک جینیس کی نیسانی ہے نمبر سیون پر ہے کیوریس نیچر ایک جینیس ہمیشہ کیوریس ہوتا ہے کیوریسٹی مطلب چیزوں کو جاننے کی اچھا نورمل لوگوں میں نورمل کیوریسٹی ہوتی ہے پر جو ایوریس سے جیادہ انٹلیزنٹ ہوتے ہیں ان کی کیوریسٹی بہت ہی ہائی ہوتی ہے اگر آپ کسی چیز کو جاننے کے لیے اکست رہتے ہیں تب آپ ایک جینیس والی ٹریٹ ہیں جاننے کی اچھا اگر آپ میں اوروں سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کے نیورونز کی گھنٹویں کافی زیادہ ہے اور اس لئے آپ کو ہر ایک چیز جاننے کی اچھا رہتی ہے نمبر سکس پر ہے سٹینگ اپ لیٹ یعنی رات کو دیر تک زاگنے کی عادت جینیس کا مائنڈ ہمیشہ کچھ نے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس لئے اگر آپ کو رات کو دوسرے لوگوں سے دیر تک زاگنے کی عادت ہے تو آپ ایک جینیس کی لسٹ میں آتے ہیں جینیس رات کو اس لئے جاگتا ہے کیونکہ اسے نولیج اور انفرمیشن کی بھوک رہتی ہے رات میں سائد بھی انٹرنیٹ پر ویڈیوز کی ترہو انفرمیشن گیم کرے گا یا پھر بھوک پھڑنے لگے گا اور دیر سے سوئے گا اگر آپ جینیس ہو آپ کا دماغ کمیشہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس لئے دکتر جینیس کو انسومینیاں ہوتا ہے مطلب نیند نہ آنے کی بیماری اور جیتر فیمس جینیس کو انسومینیاں تھی اور اس کا پروپ آپ کی اتیاس میں مل جائے گا مہان سائنٹس نیکولا ٹیسلا جن کے وجہ سے آپ کے گھر میں بجلی آ رہی ہے وہ ہے صرف ڈیڑھ سے دو گھنٹے سوتے تھے ایسے اور بھی کئی اگزامپلز ہیں نمبر پانچ پر ہے ایڈکسن آب اینیٹنگ جی ہاں کسی بھی چیز کا ایڈکسن جو جینیس ہوتا ہے اس کا دماغ ہمیسا ایڈکسن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اب یہاں پہ آپ کسی بھی چیز کو لے سکتے ہیں یہ کیمیکل کا چلتے ہوتی ہے جس میں ہم ڈوپامائن کہتے ہیں اور جو جینیس کے ہوتے ان کے دماغ اوروں سے زیادہ تیز ہوتا ہے ان کے ڈوپامائن سینسیوٹی ہائی ہوتی ہے مطلب ان کا دماغ ہمیسا ہائی رہنا چاہتا ہے اور اس کی چلتے ہیں انہیں کسی چیز کی ایڈکسن ہوتی ہے یا تو ان کو کمپیٹر گیمنگ کی یا موبائل کی انہیں کسی بھی چیز کی ایڈکسن ہو سکتی ہے اگر آپ وہ بھی کسی چیز کی ایڈکسن ہے تو آپ جینیس کی لسٹ میں آتے ہیں نمبر 4 پر ہے لے سوشیل یعنی کم سوشیل ہونا لوگوں سے بات چیت کرنے میں دکت ہونا یہ سب نیگٹیو چیز تو ہیں پر یہ جانت تار ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کی برین کمپلیکس اور انٹیلیزنٹ ہوتی ہے ان کی تھنکنگ کمپلیکس ہوتی ہے اور اس لیے وہ سوسائٹی میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے ان کی انٹریسٹ اور سوک باقی سوسائٹی کے میمبر سے الگ ہوتی ہے وہ دوسروں سے کافی الگ ہوتی ہے یہ اس لیے کیوں گی ان کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے وہے ہمیشہ اور اسے کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں سٹیڈوئنڈ میں یہ پتہ چلا ہے انٹیلیزنٹ پیپلز آر لے سوشیل نمبر تین پر ہے ایکسپلور نیو ٹھنگز یعنی نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا یک جینیس کا مائنڈ ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے وہے نئی نئی چیزوں کے بارے میں کیوریس ہوتا ہے ہمیشہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں کھوزتا رہتا ہے وہ کسی بھی چیز کی نولیج کو لینا چاہتا ہے چاہے وہ نئی ہو وہے اسی لیے کسے نا کسی چیز میں گھسا رہتا ہے چاہے وہ سمارٹ فون ہو یا کمپیوٹر ہو وہے کسی بھی سورس میں کسی بھی چیز کو ہمیشہ کچھ نا کچھ ڈونڈتا رہتا ہے اور ہر ایک چیز کو سیکھتا رہتا ہے نمبر دو پر ہے لیجی نیس آپ مانو یا نہ مانو سائنٹسٹ کے مائنڈ کے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ لیجی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ آپ لیجی ہو جاؤ پر یہ ریسرچ میں پایا گیا ہے اس کا سائنٹیفک ایکسپلیشن بھی ہے جو کھانا کھا کر آپ کے سریر کو انرزی ملتی ہے اس انرزی کی 20% آپ کے دماغ یوز کرتی ہے جینیس جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تب اس کا دماغ زیادہ ایو انرزی یوز کر رہا ہوتا ہے اس کا دماغ زیادہ انٹلیزینٹ ہوتا ہے اور اس کے چلتے آپ کا دماغ زلدی تھک جاتا ہے اور اس لئے وہ لیجی ہو جاتے ہیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جینیس ہمیشہ کسی بھی کام کو سوٹ کٹ میں کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ جینیس ہوتے ہیں نمبر ون پر ہے بلیو آئیز یہ تو آپ کو بتائی ہوگا کہ اس دنیا کی سات سو کروڑ کی آبادی میں سے کیول آٹھ پرسنٹ لوگوں کے پاس ہی بلیو آئیز ہے کئی انیورٹی میں یہ پتہ چلا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بلیو آئیز ہوتی ہے وہ عام لوگ سے جیادہ رازلیتک ویچارک ہوتے ہیں یعنی جیادہ انٹلیزینٹ ہوتے ہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے آٹھ سائن جو ایک جینیس کو بتاتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک سائن ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہ آپ میں سے کون سا سائن ہے اور آپ بھی ایک جینیس پرسن ہے ایسی ویڈیوز پانے کے لئے سبسکرائب جرور کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں کہ آپ میں سے ان میں سے کتنی چیزیں ہیں کتنے سائن ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیئر